سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی دبائیں بیل لیکن کو سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں السلام علیکم بیورز میں ہوں رانہ محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جھو کولوز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر ہو پیس سے ہوں گے پیٹ فارٹ ہوں گے کافی دنوں کے بعد چھ سات دنوں کے بعد جو ہے نا آج یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں جو نے ویڈیو نہیں بنا سکا ٹائم کی قلت یہ ہوتی ہے کہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ کام ہوتا ہے کہ یقین مانو کہ موبیل کو جیب سے نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے نا میں شارٹس ویڈیو میری روزانہ مطلب آتی رہی شارٹس ویڈیو میں بہتر آ لیکن میں پوری اپنی ویڈیو 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 کی نہیں بنا سکا تو اس کے لئے معذرت انشاءاللہ آج سے میں شروع کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو کام میں تھوڑی بہتری آگئی ہے کم ہی آگئی ہے ٹھیک ہے نا اتنا زیادہ بھی کام نہیں رہا تو اس وجہ سے جو ہے نا میں آپ دوستوں کو ٹائم نہیں دے سکا تو الحمدللہ بھی آگے جو ہے نا متواتر جو ہے نا آپ دوستوں کو ٹائم دوں گا نئے دیکھنے والے جتنے بھی دوست ہیں ان کو بتا دوں کہ میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا وہ روزانہ کی ٹائلی روٹین کے اوپر ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں جو بھی میں کام کرتا ہوں مجدوری کام اور سب وہ جو ہے نا اپنا ویڈیو بنا کر اس کی آپ دوستوں کو شیئر کرتا ہوں تو جتنے بھی نئے دوست ہیں لازمی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ٹھیک ہے نا اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ سے لازمی کیا کریں آگے شیئر بھی کیا کریں آپ دوستوں بھی صرف صرف سپورٹ چاہیے مجھے مجھے اس چینل کو چلاتے ہوئے تقریباً چھ مہین نے گزر چکا ہے الحمدللہ اچھی ایوریٹ جا رہی ہے اس چینل کی تو آپ دوستوں کی یہی سپورٹ ہے بس چاہیے کہ آپ دوست میری ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کر رہے ہیں الحمدللہ جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں ٹھیک نا وہ میری ویڈیوز کو کمپلیٹ دیکھ رہے ہیں تو جتنے بھی نئے دوست ہیں چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں ٹھیک نا بیل ایکر کا بٹن لازمی دفعے کیونکہ میرے نئی آنے والے جتنے بھی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ تک سب سے پہلے موجتی رہیں گی میں نے شارٹس ویڈیو بنائی تھی پویٹری کی اگر آپ دوستوں کو اچھی لگے وہ بھی جا کے دیکھیں اگر اچھی لگے تو آپ کمیٹس میں بتائیں کہ میں ایسی ویڈیوز بنا ہوں پویٹری کی ٹھیک نا لازمی مجھے بتائیں کمیٹس بکس میں آج کا جو کام ہے نا وہ بہت ہی مہنت 흑ہہلہ کام ہے مطلب محنت والا کام ہے چھ سار دن پہلے ویڈیوز تھا وہ بھی محنت والا کام تھا ٹھیک نا محنت والا کام کیا ہے آپ کو دیکھاتا ہوں گے کیا محنت والا کام ہے توڑ چھڑ کا کام تھا ٹھیک نا جب میں نے شرورات کی تھی تو اپ دوستوں کے لوگو ویڈیو بھیجی تھی اس کی کتنا محنت والا کام ہے آپ کو دیکھایا بھی تھا ابھی آپ کو جا کے دکھاتا ہوں کہ کون سے کتنا زیادہ میند والے کام ہے اور میں نے چھے دنوں میں کیا 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 تھا سو چلتے ہیں اپنے ویڈیوز کی جانے پر دیورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انٹے ہیں نا یہ میں نے صفاہ کرنی تھی یہ جو اچھے چینٹیں ہیں سامنے وہ جو انہیں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ سب میں نے توڑا یہ آگے والا آگے والے سکتے ہیں جتنی بھی یہ ٹوٹی ہوئی ہے یہ توڑنا تھا جس کی وجہ سے جو بہت بیزی رہا ہوں یہ بہت ہی مطلب یہ ہارڈ کام ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ سب توڑا ہے یہ توڑ کے انٹے نکال کے انٹو کو پھر جو انہا صفاہ کرنی تھی یہ دیکھیں انٹے صفاہ کر کے کچھرہ ایک سیڈ پہ اور کچھرہ جو انہا رکشہ بھر بھر کے ایک سیڈ پہ ڈالتے رہے ہوں کچھرہ بھی نکل چکا ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں یہ انٹے نئی منگوائی تھی باقی یہ بچی میں استعمال کر گیا اندر آپ کو دکھاتا ہوں جو جو کا مطلب اندر ہم نے کیا ہے یہ دیکھیں جی ہاں یہ یہ دیکھیں یہ بھی صفائی کرنے کی دریوں وغیرہ دروازے کی یہ شیشے سارے یہ جو انہیں دریوں کے شیشے ہیں اتار لیے کھڑکیوں گے کھڑکیوں کے جو انہیں شیشے یہ سارے اتار کر رکھ دیا ان کو صفا کرنا ہے کلر ہونا ہے نا اس لئے اتار کر رکھ دیا کلر کرونا ہے یہ دیکھیں یہ کچن میں لگیں گے یہ وہ لکڑیں کچن میں لگیں گے یہ کچن کے اوپر جو مطلب بناتے ہیں پارڈ وغیرہ اوپر سمان رکھنے کے لئے سامنے کیچن ہے یہ دیکھیں یہ کچن ہے اس کے اوپر جو یہ لکڑیاں وغیرہ رکھنی سمانڈ رکھنے کے لئے یہ کلر والے بھائی ساوائے ہیں یہ سٹنگ کر رہے ہیں کلر کرنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی میندی بچے ہیں یہ سیڑھیوں والے سیڑے اوپر دو منسلہ ہے نا اوپر یہ جاتی ہے ڈریکٹ یہ سمان آیا ہوا ہے کچھن میں جو لگے گا اوپر پارڈ بنیں گے ان کو یہ جو ہے ندر یہ جو یہ سب کٹیں گے اس کو کٹ کے نا اس کے چھوٹے چھوٹے پھر اوپر ہو جو ڈبے جیسے بناتے ہیں کچھن میں سمان شمار رکھنے کے لیے یہ اس کا ہے باگ یہ باتروم بغیرہ واشروم بغیرہ کا سمان پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں گے یہ مشین پڑی ہوئی ہے یہ دور سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یہ سارا کام یہ سارا کام میرے انٹر میں تھا یہ میں نے کیا ہے جو پچھلے چیس سات دنوں میں یہ سارا کام ہوا بڑا ہے یہ دیکھیں وہ سامنے دیکھیں یہ بھی اس کو پلسٹر کرنا چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ان میں درانے پڑ گئی تھی یہ سارا کچھرہ انٹو کا نکلا ہوا ہے اوپر سے بہت مشکل ہوتا ہے بھائی یہ کچھرے کو ساف کرنا انٹر ایک سیٹ پر نکالنا کچھرہ ایک سیٹ پر نکالنا یہ میرا کام تھا میں نے آپ کو دکھائی ہے جو ہے نا بہت ہی ہارڈ کام تھا دیکھنے میں ٹھیک ہے نا اتنا مشکل نہیں دیکھتا کرنے میں بہت مشکل دیکھتا ہے ٹھیک نا کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا ہارڈ کام ہوتا ہے ٹھیک نا سو جو ہے نا ابھی کام جو ہے نا سٹارڈنگ کرتے ہیں جو ہے نا آگے جو کیا کرنا ہے آگے جو لائے عمل ہے وہ کرنا ہے آگے سو انشاءاللہ جتنے بھی ویڈیوز میرے کام کی انشاءاللہ گئیں گی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ لازمی آپ کو وہ بھی شیئر کرتا رہوں گا آپ کے ساتھ آپ کو دکھاتا رہوں گا کہ کیا کیا کام میرا ڈیری روٹین کا ہے سو اجازہ چاہتا ہوں مجھے اپنی دعاوں میں اور سپورٹس میں یاد رکھے گا یار سپورٹ میری لازمی کیجئے گا ٹھیک نا نیا چینل ہے میرا چھ مینے ہوئے میرے چینل کو تو الحمدللہ کافی اچھی گروہ کر رہا ہے چینل میرا ٹھیک ہے نا تو کبھی کبھی تو دل جو ہے نا بہت نیچے نیچے ہو جاتا ہے پارا جب بلوم نہیں آتے نا ٹھیک ہے نا کسی کسی یوٹیو پر تو پارا بلکل نیچے ہو جاتا ہے تو دل کہتا ہے کہ یوٹیوب کو میں چھوڑ دوں لیکن کوشش محنت سب سے اچھی چیز ہے محنت کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے محنت کے بغیر مطلب کوئی چیز بھی کامیاب نہیں ہو سکتا بندہ تو لازمی محنت پر فوکس کریں الحمدللہ جو ہے نا میں بھی محنت کر رہا ہوں اور جب تک میرا چینل گروہ کرے گا انشاءاللہ جب تک مونیٹیز ہوگا تو میں محنت کرتا رہوں گا تو الحمدللہ صرف آپ دوستوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے سپورٹ لازمی کریں مجھے ٹھیک ہے نا جتنا ہو سکے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ اتنا بڑا پٹکا کیا پہن رکھا ہے سردیاں آروج پر ہیں میرے بھائی ٹھیک ہے نا ڈبلڈ کر یہ دیں نیچے میں نے شارٹ پینڈٹ کی ہے اوپر میں نے یہ اللہ آپ کا ملا کرے یہ پینڈٹ ہے ٹھیک ہے نا شارٹس اور یہ دو اس میں سردی سے بندہ بچ سکتا ہے ٹھیک ہے نا سردی یہاں پر بہت ہی اروج پر ہے سردی مطلب صبح بندہ پیدل بھی چل کے آئے نا یہاں پر ایک ڈیرڈ کلو پیٹر پیدل آنا پڑتا ہے چل کے بھی آئے نا تو سردی بہت ہی گھیر لیتی ہے اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے سردی بندے کو ٹھیک ہے نا سو مشکل اردو کہ ایک تھوڑے استعمال کر رہا ہوں لفظ شاید آپ کو سمجھ میں آجائیں بڑی مہربانی تو لازمی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا